اسلام علیکم ناظرین پین ایوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا مذبان بشیر ناز آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دنبر کی کچھ اہم سرکھیوں پر مسئلہ کشمیر کو حل کرو جمعہ کشمیر یونیٹڈ پیس مومنٹ کی جانب سے جمعہ میں احتجاج زلط ترقیاتی کونسل کے انتخابات کے لئے سی آئر پی ایف کی انہچاس اضافی بٹا لینوں کی تائناتی کو منظوری جمعہ کشمیر میں کورپشن کے خلاف مہم شروع رشوت ستانی کے معاملے میں پنتیس سرکاری افسرانو اور ملازمین موتل الیکشن میں ہونے والی داندلیاں بے نکاب عوامی نیشنل کانفرنس کی محمد مزفر شاہ کی پریس کانفرنس دفعہ تین سو ستر کی واپسی ناممکن عوام کو بے اکوب بنانا سب سے بڑی بے اکوبی جیم شاہین کا بیان گپکار ایلینیس کو دیکھ کر بارتی جنتا پارٹک کی عالی قیادت پریشان نیشنل کانفرنس کے علی محمد ساغر کا بیان سرکاری نوکری چھوڑ کر پی ڈی پی کے امیدوار راجہ وحید نے زلط ترقیاتی کونسل کے لئے فارم جمع کیا پی ڈی پی بی جی پی اتحاد میں آپ کس گینگ کا حصہ تھے کپل سبل کا وزیر داخلہ امید شاہ سے سوال وزیراعظم نیرندر موڈی کا نو منتقب صدر جو بڑائن کو مبارک باد کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لئے کفایتی ویکسین مہیہ کروانے پر اتفاق کرائے بارتی ایجنتا پارٹی نے جمہو کے عوام کے ساتھ لگاتار دوخہ کیا ہے سابق وزیر حریج دیو سنگھ کا پریس کانفرنس میں بیان اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین جمہو کشمیر یونیٹڈ پیس مومنٹ کی جانب سے جمہو میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے ایک زوردار اتجاج ہوا جے کہ یونیٹڈ پیس مومنٹ کے چیئرمین حمد سنگھ نے بارتی ایجنتا پارٹی والی مرکزی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سرکار نے ملک میں مسلمانوں کے لئے علب اور ہندو کے لئے علاق قانون رکھے ہیں پیش جمہو سے بنٹی ڈگرا کی یہ ریپورٹ آج کا پروٹیسٹ ڈیمنسٹریشن جو ہے مسرہ کشمیر پر رکھی ہے اور جو نیک قانون سٹیٹ کے اندر لاغو کریے ہیں ان کا رکھی ہے اور یہ ایک سرکار نے پیارا میٹر جو ہے ہندووں کے لئے علاق ہے مسلم کے لئے علاق ہے بودھ کے لئے علاق ہے میناٹی کے لئے علاق ہے ہم اس کو بھی قانون کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ چار مدلے کے پترکار جنرلس آپ جیسے نوجوان آپ کے سامنے جو ملک جس نے سویسائیڈ اویٹ کر کے دو آدمی نے ایک آدمی نے سویسائیڈ کی تھی اس کو اندر کیا تو باز پا گورنمنٹ ساری جو ہے وہ آگے اس کے لئے امد شاہ بغیرہ گورا کہ چوتھا پلر جو ہے ڈیموکریسی کا اس طرح اٹیک ہو گیا جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہ چوتھے پلر میں نہیں آتے جو جمہو کے اندر ہو رہا ہے وہ چوتھے پلر میں نہیں آتے جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے وہ وہ نہیں آتے تو پیرامیٹر سرکار کا ایک ہونا چاہیے سوی کے لئے لیکن جو پیرامیٹر جو بدرہ اس کے لئے یو ہے بناتشکار ہو رہی ہے ترہ ترہ کے ملک کے قانون لگو کر کے ترہ ترہ کے بجے بنائے ان کو حراس کیا جاتا ہے ہم سمتے ہیں یہ سارا جو ہے بورڈ بینک کی سیاست کر رہی ہے اور جب الیکشن آتی ہے تو پاکستان جو مسلم بولتا ہے یہ پاکستانی ہے جو ہندو سیکلر ہے جو انسانی پسند ہے وہ بولتا ہے یہ انٹی نیشل ہے اور لگا دو اس پر ملکہ سیڈیشن کا کیس لگا دو انلافول ایکٹیوٹی کا کیس لگا دو اس قسم کی لوگوں کو حراسمنٹ ہو رہی ہے ہم سمتے ہیں یہ حراسمنٹیں باندھونی چاہیے مسئلہ کشمیر جو ہے تاکر سے نہیں گولی سے نہیں ملٹی وہ مائٹ سے نہیں پولیس مائٹ سے نہیں وہ بات چیزیں حل کرنا چاہیے ظلہ ترقیاتی کونسل انتخاب عمل کے لیے مرکزی وزارت داخلہ نے ایک جامعہ سیکیورٹی پلان کو منظوری دی ہے جس کے تحت امیدواروں انتخاب عمل انتخابی مراکیز اور الیکشن سرگ میں حصہ لینے والے لیڈروں و کارکنوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سی آر پی ایف کی انچاس اضافی بٹالیوں کو جمہور کشمیر میں تائنات کیا جائے گا اس دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں ضرورت محسوس کی جائے گی وہاں الیکشن عمل کو پرامن اور آزادانہ رکھنے کے لیے فوج کا تعاون بھی حاصل کیا جائے گا جبکہ جمہور کشمیر پلیس اور سی آر پی ایف کے مشتر کا دستے تشکیل دے کر حفاظتی انتظامات کو سخت کیا جائے گا جمہور کشمیر کے لیفنن گورنر منوح سنہ کے ہدایت پر جمہور کشمیر میں انصداد کرپشن و رشوت ستانی نے مہم شروع کرتے ہوئے حکومت نے پنتیس سرکاری افسروں اور ملازمین کو بدعنوانی کی پاداش میں محتل کر دیا ہے جن میں محکمہ کھراک سیول سپلائز و عوامی تقسیم کاری محکمہ ٹرنسپورٹ محکمہ مال محکمہ جنگلات و محلیات کے ایسے ملازم و افسر بھی شامل ہیں جن کے خلاف ویجلنس اور دیگر اداروں میں رشوت ستانی مالی خرد برد یا کرپشن سے متعلق کیس درج اور زیر سماد تھی عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر محمد مظفر شاہ نے پریس کانفرنس کے ذریعے الیکشن میں ہونے والی دانلیوں کو بے نکاب کرتے ہوئے بی جی پی پر الیکشن میں مختلف طریقوں سے دانلی کرنے کا الزام لگایا ہے کل واقعہ ہوا ہمارے کینڈریٹ کے ساتھ خونموب ٹو میں ان کو ایکسپٹنس لیٹر دی گئی آفٹر سکروٹنی بارہ بج کے پندرہ منٹ پہ اور اس کے ساتھ میں ان کو بینک اوثرائزیشن ملا ٹو اوپن دے بینک اکاؤنٹ اور اپنے جو ایکسپٹنس لیٹر فائل ہوتا ہے وہ ملا ان کو مانے دب کینڈیڈیٹ وز ایکسپٹیڈ آفٹر سکروٹنی ایٹ ٹوال فیفٹین اور پونے پانچ بجے ان کو کال آیا کہ آپ ذرا واپس آئیے تھوڑا بات کرنی تھی آپ سے ایک دو چیزیں آپ سے کلیریفائی کرنی ہے اور آپ کو ایک دو ڈاکیمنٹ اور دینے جب وہ وہاں پر گئے سو یہ جو ان کی ایکسپٹنس لیٹر ہے اس ایکسپٹنس لیٹر کو انہوں نے لے لیا اور اسی لیٹر پر یہاں پر کوشش کری لکھنے کی نوٹ اور نیچے کوشش کی صرف آر لکھنے کی ہمارے کانڈیٹ نے وہ چھن لیا ان سے انہوں نے کہا آپ نے جب ایکسپٹنس دے دی جب الیکشن کمیشن کی طرف سے ایکسپٹنس مل جاتی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی نہیں اس کو ریویو کر سکتا ہے اور یہ بہت بڑا ایک کیس بن جائے گا پورے ملک میں اور اسے ہمارے پورے الیکشن پر ایک بہت بڑا دبا پڑ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں ایکسپٹنس دے کر اس کو ریجکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور ہم نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور وہ فورجری کر رہے تھے اس دوکیمنٹ کی جو الیکشن کمیشن کا یہ دوکیمنٹ ہے انڈر دیر پراپر سیل انڈ سگنیچن سو یہ کیس کو لے کر آج ہم ڈی سی سرینگر کے پاس گئے جو چیف ریٹرننگ آفیسر ہیں اور ان کے پاس پوری یہ تفصیل اس کی دے دی ہے چونکہ لاؤ ہے کہ جب آپ نے ایک بار ایکسپٹنس دے دی دوکیمنٹ کو جانچ پرتال کے بعد اس کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس بھی کوئی پاور نہیں رہتا ہے تو ریٹریک دیر سٹیپ اور تو ریٹریس دیر ڈیسیجن جانتردالی یونیٹ کے جمع کشمیر صدر جیئیم شاہی نے ڈی ڈی سی الیکشن کے لئے امیدواروں کی لسٹ جاری کرنے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے گوبکار ایلینس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ تین سو ستھر اور پانتیس اے کی واپسی اب کبھی ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ دفعہ تین سو ستھر اور پانتیس اے کی واپسی کی بات کرتے ہیں وہ عوام کو بے کوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کو لانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ 370 آپ کا واپس نہیں آ سکتا جو بات گئی ہے ہم نے سچ بولا تھا ہم نے سچ سچا ہی یہ تھی کہ خالی سٹیرٹھوڈ واپس ملے گا اور کچھ واپس ملنا نہیں ہے لیکن اب ان لوگوں کا اپنا طریقہ کا رہا ہے بیکن پبلک کے سامنے جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے لیکن اتنا ضرور رکھی میری بات آج کی دیٹ میں کی پہلے نیٹ نہیں تھا گرگر موبائل نہیں تھے کشمیر میں ہر گر موبائل لگا ہوا ہے انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اور آپ کشمیر کے لوگ اتنے بے وکوف نہیں بن سکتے کچھ لوگ اپنے ایشو آرام کے لیے اوپر ہو رہے ہیں کیونکہ ایک پروٹوکال تھا اسٹیٹ کے طرف سے ان کی تین تین پی اے راہ کرتے تھے چار چار پی اے وان چیپ نشتر واز انجوائنگ وان تھاؤزنڈ پولیسمن سیکیورٹی یہ جب گولف کلب جایا کرتے تھے تو پورا روڈ بند ہو جاتا تھا ایم ہیپی ٹوڑی مائی سیلسکی سی پی اے بلیو کی تی پیپل آب جمہو کشمیر آ رہے ہیں ہی بی آنسو کی وہ جو ان کی دادہ گری ہے وہ ختم ہو ہی ایم نوٹ آگین ایشت دیس کائز ویٹ ڈیفنیٹلی جو ان لوگوں کا گنہ گرزی تھی ایک 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 اکس ٹی پولیٹر نے ایک ایک ٹھاوزن پولیسمن ان کی پروٹکشن پر آہ کرتے تھے نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکٹری علی محمد ساغر نے ایمیت شاہ کی بیان پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ اب لوگ نہیں ہے جمہ کشمیر عام نے دفعہ تین ست ستر کی منسوقی کو قبول کیا ہے وہ آج کیوں تلملا رہے ہیں وہ کیوں آج پریشان ہیں پیش علی محمد ساغر کے یہ تاثرات آج گوبکار علی محمد ساغر دیکھ کر وہ کیوں تلملا اٹھے ہیں بوکلات کے شکار کیوں ہوئے ہیں آج یہ اتنا پر ہائی پیش پہ جا رہے ہیں سیزہ پاکستان کا آج انٹریس سیزہ پاکستان نے یہ کہا ہے آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں ملک کے لوگ اتنے بے وکوب نہیں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور یہ ڈیوائٹ کرنا چاہتے ہیں مذہب کے نام پہ میں ایک راشتریہ پارٹ ہونے کے ناتے یا جو دوسری پارٹ ہیں یہاں لوکل ہیں جس کے سر برائے نے پارسوں نے انٹریس دیا تھا وہ لگتا ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے وہ بڑے بوکلات ہو گئے ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ نہیں چاہتے ہم الیکشن میں حصہ لیں تاکہ وہ جس طرح انہیں پہلے پنچائد الیکشن میں کیا انکنٹسٹڈ ہوئے دوسری جگوں سے کنڈیٹ لاکے یہاں کھڑے کیے تو وہ چاہتے تھے وہی ماہو لیے لوگ فیصلہ کریں گے لوگوں کو تک ہے وہ عام طاقت کا سرچشم ہے سرداری عام کا حق ہے شپین میں پی ڈی پی کے امیدوار راجہ وحید نے زلطرکیاتی کونسل شپین بلاک بی کے لیے اپنا نامزد کی فارم جمع کر آیا اور اس موقع پر سابق ایمیلے وچی ایجاز احمد میر بھی موجود تھے اپنا فارم جمع کرنے کے دوران راجہ وحید نے کہا کہ ڈی ڈی سی انتخابات میں مقابلہ کر رہا ہماری شنکت کا دفع کرنے کا واحد جمہوری طریقہ ہے جو پانچ اگست کے بعد چھین لیا گیا ہے انہوں نے تمام علاقائی جماعتوں اور ارائے دہندگان سے بنیادی حقوق حاصل کرنے کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے چونکہ ہمارا موقع کلیر ہے یہ کوئی بڑا الیکشن نہیں ہے لیکن ہم اتنا ضرور کہیں کہ گپکار ڈیکلیریشن جو ہوئی ہے یہ منڈیٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ گھڑے ہو جائیں اور لوگ آج دکھائیں جو فیصلے ہوئے ہیں کشمیریوں کے لیے کشمیری کو پوچھنے کے بغیر ہم اس کے ساتھ نہیں ہے ہم پیپلز ایلینس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وزیری داکلہ امیر شاہ کی جانب سے گزشت روز عوامی اتحاد برائی گپکار اعلامے کو سخت تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد کانگریس کی سینئر رہنما اور معروف وکیل کپل سبل نے آج ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا کہ امیر شاہ نے الزام آئد کیا کہ کانگریس پارٹی آئندہ ڈی ڈی سی انتخابات میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جمعہ کشمیر میں شدد پسندی اور فساد کے دور کی طرف واپس لے جانا چاہتی ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ امیر شاہ جی کیا بی جے پی اور پی ڈی پی کا اتحاد جمعہ کشمیر میں اسکرد پسندی کو واپس لانے کیلئے بنایا گیا تھا تب آپ کس گین کا حصہ تھے جمعہ میں کل بھی کئی لوگوں نے بارتیا جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر پینتھرس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اس موقع پر سابق وزیر حریدیو سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح بارتیا جنتہ پارٹی نے جمعہ کے عوام کے ساتھ دوکہ کیا ہے اس کو دیکھ کر یہ لوگ بارتیا جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر پینتھرس پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا شمارہ اختیار کو پہنچا اگلی شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوش رہو آباد رہو کورونا سے محفوظ رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزبان بشناز کو اجازت خدا حافظ موسیقی